ایک بار آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر عرض کرتے حضور ہمارے یہاں ایک قریب ریاست ہے بریلی شریف سے قریب ہی وہ ریاست ہے اور ریاست کا نام ہے نان پارا وہاں نباب رہتا ہے اور لوگ اس کے قصیدے لکھتے ہیں آپ اس نباب کے لیے قصیدے لکھ دیں کوئی قصیدہ لکھ دیں جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے جو اچھی مدہ سرائی کرتا ہے وہ نباب اسے تحفہ دے دیتا ہے وہ نباب اسے انعام دے دیتا ہے امام اہل سنت نے کلم اٹھایا ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہوسا کہ یار شاعر تو بڑے پائے گے ہیں لکھیں گے تو کمالی لکھیں گے سب سے اچھا قصیدہ یہی لکھیں گے امام اہل سنت نے کلم اٹھایا مگر کسی نباب کے لیے نہیں کسی مالدار کی سنا کے لیے نہیں کیونکہ وہ تو جیتے ہی اپنے آقا کے لیے تھے کلم اٹھایا تو محموب رب کونین کے لیے اٹھایا اور قصیدہ لکھا کمال کا لکھا ایسا لکھا کہ آج بھی اکل حیران ہیں کیا لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کسی اور کی کمال کی مجھ سے سنا لکھوانا چاہتے ہو آؤ میں اپنے جبی کا غلام اپنے آقا کی سنا لکھتا ہوں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں نقص تو دور کی بات ہے عیب تو دور کی بات ہے کہتے ہیں گمان نقص بھی نہیں ہے ارے سوچا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو کس خوبصورت اگزامپل سے سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے کبھی بھی پھول لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے گلاب بہت اچھا لگتا ہے مگر در لگتا ہے کہ کانٹا نہ چھپ جائے اور شما جو ہے آپ اپنے گھر میں کینڈل جلائیں شما جلائیں بہت خوبصورت لگتی ہے مگر اس کے ساتھ جو اس کی برائی ہے مزہ نہیں آتا وہ دھوان دیتی ہے فرماتے ہیں میرے آقا وہ پھول ہیں جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے اور وہ شما ہے جس میں دھوان نہیں ہے وہ کمال حس سے حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوان نہیں کہتے ہیں میں لسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں بڑے بڑے بولنے والے آئے ہیں بگر آقا آپ کے کلام کی کیا بات ہے لکھتے میں لسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں آقا تیرے آگے یوں ہے نبیلچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں شاندار قصیدہ لکھ کر آخری شعر میں کمال کرتے ہیں کہتے ہیں مجھ سے کہا تھا نان پارا کے نواب کا قصیدہ لکھو دیکھو کس پیارے انداز میں نان کو بھی لائے اور پارے کو بھی لائے کہتے ہیں کرو مدھے اہلِ دول نظار پارے اس میں